بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج بات کریں گے یکم جنوری دو ہزار تئیسے نیشنل سیونگ کے نئے پرافوریٹس کے بارے میں پرافوریٹس کیا ہوں گے مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے بہت زارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی چینجنگ ہوئی ہے تو میں آپ کو سیدھے ہی ان کے پرافوریٹس بتا دوں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگ بزنس ویدالی کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کو یہاں ب ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز ملتی رہیں گی تو ویورز سب سے پہلے بات کریں گے ڈیفینس سیمنگ سارٹیفیکیٹ کی ڈیفینس سیمنگ سارٹیفیکیٹ دس سال کی سکیم ہے اس کے اوپر جو آپ کو شرع منافع مل رہا ہے وہ مل رہا ہے بارہ اشاریہ پچیس پرسنٹ اگر ہم لوگ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں ان کا شرع منافع تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بارہ اشاریہ چھبیس پرسنٹ ہے یہ دس سال کی سکیم ہے یہ دیکھ ہزار پے اس کے بعد دو سال بعد سترہ ہزار پے تین سال کے بعد ستائیس ہزار پے چار سال کے بعد انتالیس اسی طرح پائنس سال کے بعد پچپن اور چھ سال کے بعد پچیتر اس کے بعد آٹھ سال کے بعد پورا ایک لاکھ اس کے بعد ایک لاکھ تیس اس کے بعد ایک لاکھ اٹھ سٹھ اور دس سال کے بعد آپ کو ایک لاکھ کے اوپر جو ٹوٹل آپ کے امانٹ ہے وہ تین لاکھ اٹھارہ ہزار پے کا منافع آپ کو دیا جاتا ہے اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے ریگولر انکم سارٹیفیکیٹ کی ریگولر انک سارٹیفیکیٹ کے اوپر جو شہرہ منافع دیا جا رہا ہے وہ بارہ اشاریہ 36% ہے اس کے حساب سے جو مہانہ آپ کا منافع بنتا ہے وہ بنتا ہے ایک ہزار تیس روپے یہاں پہ میں آپ کو ویب سائٹ پہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بارہ اشاریہ 36% اور مہانہ جو منافع آپ کا بنتا ہے وہ ایک ہزار تیس روپے بنتا ہے آگے بڑھتے ہیں جناب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی سیونگ اکاؤنٹ کا سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر جو آپ کو شہرہ منافع دیے جا رہا ہے وہ ساڑھے چودہ پرچنٹ کے ساب سے مہانہ جو منافع بنتا ہے وہ چودہ سو پچاس روپے بنتا ہے ایک لاکھ کے اوپر اس کے بعد ہی بات کرتے ہیں پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کی تو پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو شہرہ منافع ہے وہ تیرہ اشاریہ 92% ہے جہاں پہ آپ کو مہانہ منافع 1160 روپے بنتا ہے یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر یہ چودہ سو پچاس منافع دکھایا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی کسی طرح کی زکاة اور ٹیکس کی کٹوتی کے بغیر یہ منافع میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی سارے جو بھی منافع بتائیں ہیں ان میں زکاة اور ٹیکس جو بھی لگتا ہے وہ کٹوتی کر کے ہیں اس کے بعد بات کریں گے شہدہ فیملی ویلفیر اکاؤنٹ کی جس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا اس کا شہرہ منافع ہے چودہ اشاریہ 16% تو یہاں پہ مہانہ منافع آپ کو ملتا ہے 1180 روپے اس کے بعد بات کریں گے بہبود سیونگ سارٹیفیکیٹ کی بہبود سیونگ سارٹیفیکیٹ کے اوپر جو شہرہ منافع ہے وہ 13.92% ہے اور منافع کی جو رقم ہے وہ 1160 روپے بنتی ہے مہانہ کے حساب سے اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب شہرہ سارٹیفیکیٹ کی جو کہ تین ماہ چھے ماہ اور ایک سال کے لیے ہوتا ہے جس کا شہرہ منافع 15% ہے اور 3 ماہ کے اوپر آپ کو 3700 روپے ملتے ہیں جی تین ماہ بعد اگر آپ لوگ اس کے اندر ایک لاکھ روپے انویس کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ چھے ماہ کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 7430 روپے ملتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آگے بات کریں گے جناب بارہ ماہ کے اوپر تو بارہ ماہ کے اوپر آپ کو چودہ ہزار نو سو روپے ملتے ہیں ایک لاکھ روپے پر اس کے بعد لاسٹ پہ ہم بات کریں گے سپیشل سیونگ سیٹیفیکیٹ کی تو یہاں پہ شعرہ منافع وہ تیرہ شعر یہ دس پرسنٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو منافع بھی اس حساب سے دیا جاتا ہے یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہ جو سپیشل سیونگ ہے یہ چھے ماہ ایک سال ڈیٹھ سال دو سال دھائی سال اور تین سال کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پہ چھے ماہ کے اوپر آپ کو تیرہ پرسنٹ کے حساب سے پینسٹھ سو روپے مل رہے ہیں اس کے بعد سال کے اوپر آپ کو سال پر اوپر بھی سیم ہی ہے ڈیڑھ سال کے اوپر بھی سیم ہی ہے اس کے بعد دھائی کے اوپر بھی سیم ہی ہے اور آخر تین کے اوپر جا کے آپ کو تیرہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ منافع ملتا ہے ساٹھ پرسنٹ کے حساب سے آپ کو چھے ہزار آٹھ سو روپے کا منافع دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ لوگ تین سال کے لیے انمیسمنٹ کرتے ہیں ایک لاکھ پر آپ کو یہ منافع اٹھا سٹھ سو روپے ملتا ہے سلانہ کی بنیاد پر تو یہ ہے گائز نیشنل سیونگ کے لیٹسٹ پرافریٹس فیڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا بہت شکریہ